ہمارے لیے بہت ایک فخر اور خوشی کا مقام ہے کہ جو دو سال پہلے ہم نے اپنی فورس کو ریز کیا تھا اس نے اپنی صلاحیت کو اپنے صوبے کے اندر اس کو اسٹیبلش کیا پرفارمنس پیس کے اوپر اور آج الحمدللہ وہ اس صوبے کی ایک بہت بڑی متحرک فورس یعنی ریپیڈ رسپونس فورس سمجھی جاتی ہے اور آج ہم نے اس کو دو سال کے بعد اس کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کر کے اس کو یہ انسگنیا شاہین جو ہے وہ آمدے اس کو دیا ہے اور یہ سوچ سمجھ کے دیئے اور دو سال کے بعد دیئے کہ شاہین کے اندر کیا خوبی ہوتی ہے جو اس کی ساتھ آپ نے اس سے سیکھنا ہے اور آپ نے اس کو رول موڈل رکھنا ہے تو شاہین کی ایک خوبی تو یہ ہے کہ اس کی آنکھ بہت تیز ہوتی ہے بہت چوکس ہوتا ہے انچائی سے اور دور سے دشمن کو سمجھ لیتا ہے اور دیکھ لیتا اور بھانک لیتا ہے انچائی کی اوپر رہتا ہے پہاڑوں کی اوپر رہتا ہے جہاں پر کچھ کھیت میدان نہ ہو شکار خود کرتا ہے اور سب سے بڑی بات مردار نہیں کھاتا تو یہ شاہین کی ایک خوبی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری الحمدللہ پوری خیبر پختونخواہ پولیس اور ریپیڈ رسپانس فورس میں یہ تینوں خوبیاں موجود ہیں الحمدللہ الحمدللہ یہ فورس جو ہے وہ اپنے توقعات سے بڑھ کے جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ آگے وہ کرتی جائے گی ابھی ریسنٹلی باقی پرانے واقعات تو الحمدللہ اس فورس نے بہت کیے مردان کے اندر دو جو پروکلیم ڈفینڈرز تھے جو گیارہ تکلوں کے کیس میں ملوث تھے ان کو حالی میں اسی ریپیڈ رسپانس فورس مردان کے یونٹ نے اور سبابی کے یونٹ نے اس کا خاتمہ کیا اس وقت ہمارا صوبہ ایک بہت خوفناک حالات سے گزر رہا ہے ہمارے چاروں طرف خطرات جو ہیں وہ من لارے ہیں ملیٹنٹس جو ہیں وہ خاص کر پولیس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ چند دن پہلے پشاور کے اندر جو تین موٹر سائیکلس تھے آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ وہ جمعہ کا جن تھا تین موٹر سائیکلس نے خود کچھ جیکٹ پہنی ہوئی تھی گرنیڈ ہاتھ میں تھے اور سات ایس ایم جی تھی اب آپ کیوں کہ ان کا کیا پلان ہوگا اور کیا تباہی کر سکتے تھے لیکن الحمدللہ الحمدللہ جہاں کہیں سے ان کے پیچھے سے جو لنکس تھے تو ہم ان کے لنکس تک پہنچ گئے اور جو ان کے لنکس تھے ان کے پاس اس سے بھی زیادہ بارود کا سابان تیار پڑا تھا جو انہوں نے استعمال کرنا تھا کل کا واقعہ جو مردان کا ہے الحمدللہ اس میں بھی اللہ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا ہے اور اس صوبے پہ کرم کیا ہے کہ وہ جو خود کچھ تھا وہ تھانے کے اوپر اور ایس ایچو کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا جوان نے اس کو اس کے حملہ کرنے سے پہلے فائر کر کے اس کو فرک کیا اور اس کے بعد وہ بلاس کیا جس سے ہمارے کچھ پولیس آفیسز جوتے وہ زخمی ہوئے اور کچھ سیولین بھی جو ہیں وہ زخمی ہوئے لیکن آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ پولیس کو کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور پولیس کس طریقے سے اس کو رسپونڈ کر رہی ہے ہمارے اس جوان نے جس کو اس کو فائر کیا اس کی بھی اکل کو داد اس کی بھی دلیری کو داد اور میں چاہوں گا کہ اس کے لیے سب لوگ تالیاں بجائیں ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے رہ کرو اللہ آپ کے اندر ایسی طاقت پیدا کرے گا کہ دشمن آپ کے اوپر حملہ جو ہے اس کی جرکتی ہوگی اور اگر کرے گا تو اسی طرح ہوگا جس طرح کل رات کو مردان میں ہوا اب اس صوبے کی شناخت جو ہے وہ دہشتگردی ہونا چاہیے اب اس صوبے کی شناخت جو ہے خیبر پختون خواہ کی دلیر پولیس ہونی چاہیے